ہلو گائز تو کیا حل چال ہے آپ لوگوں کا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں کچھ نچیز کے بارے میں بتایا ہے تو اس کا ہم لے کر آئے ہیں پارٹ ٹو اس میں بھی میں آپ کو کچھ نچیز کے بارے میں بتاؤں گا جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو پانچ نچیز ہیں یہ بہت ہی انٹرنیشنل نچیز ہیں اور اس کے بارے میں بلکل بھی نیٹ کے اوپر اتنا زیادہ ڈیٹا آپ کو نہیں ملے گا میں نے آپ کو with competitor ویب سائٹ with keywords with traffic سب کچھ ڈیٹیل میں گائیڈ کیا تھا تو ہم اس ویڈیو میں next niches کے اوپر بات کریں گے تو یہاں پر آ جاتے ہیں ہم اپنی next niches پہ تو next niches پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف چھوٹی سی request ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو like کر دیجئے گا اپنے comments میں نیچے opinion لازمی دے دیجئے گا مجھے یہ niches find کرنے میں بہت time لگا بہت میں نے محنت کیا اس محنت کا پال آپ لوگ مجھے صرف اسی طرح دے سکتے ہیں کہ please اس channel کو subscribe کر دیں like کر دیں تاکہ ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو سکے ہمیں بھی motivation ملے تاکہ میں اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لے کر آتا رہا ہوں تو چلے جلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے ہمارے پاس نیچیز ہے نیچ نمبر 6 اس میں جو بات کر رہا ہے budget travel کی budget travel میں ہم نے کس قسم کا budget travel کی بات کرنی ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے کوئی places کے بارے میں بات کرنی ہے cheap places ہوں location ہوں اور hotels ہوں کہ آپ کو بتا ہے کہ Europe countries والے لوگ ہم نے basically target ہی Europe countries کو کرنا ہے ہم international blogging کے اوپر بات کر رہے ہیں basic کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی national countries کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں international blogging میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا cpc ہائی ہوتا ہے اور ہر چیز ہائی ہوتی ہے تو وہ ہم آگلے course کے اگلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو یہاں پر best cheap places ہوں گی locations ہوں گی اور hotels ہوں گے budget travel میں آپ کو پتا ہے کہ ہر person ہر ہفتے بعد کوئی نہ کوئی budget کا پلان کرتا ہے تو اس کے حساب سے میں نے اس کی relative تین websites آپ کے لئے find کر کے رکھی ہوئی ہیں تو آپ کوئی بھی websites کو open کر کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر find کر کے دکھا دیتا ہوں website جیسے یہاں پر ہم find کرتے ہیں اس کو میں یہاں پر آپ کو search کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی traffic بھی آپ کے سامنے آ جائے گی traffic جیسے ہی آتی ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے keyword کی difficulty دکھا دیتے ہیں اس کے keyword کتنا کام کرے گا اور کتنا نہیں جیسے ہی keyword کے result آتا ہے یہاں پر دکھا دیتا ہے یہ دیکھیں اس کی Europe countries میں جو traffic ہے 224 ہے مطلب traffic تھوڑی سی کم ہے آپ اس کے اوپر اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں آپ لازمی نہیں اپنے national countries کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی لوگ travel کرنا چاہتے ہیں دوسرے ملک کے لوگ بھی اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو keyword difficulty دیکھیں اس میں کچھ کچھ مجھے green نظر آ رہے ہیں اور اس میں traffic بھی اچھی خاصی ہے ٹھیک ہے travel agent کے اوپر بھی لوگ کام کرتے ہیں آپ travel کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اور keyword نکالیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کو keyword difficulty تھوڑی سی کم مل جائے گی 10 سے کم کم جو keyword ہوں گے آپ اس کے اوپر easily کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی keyword difficulty بھی کچھ کم ہے اتنی بھی کم نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ حد تک کم ہے آپ تھوڑی سی محنت کر کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو اس کی traffic بھی کم ہے تو یہ topic بھی بہت اچھا topic ہے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل ہر کوئی اس کے اوپر لازمی کام کرنا چاہتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس next topic next ہے fishing hooks and rods آپ کو بتا ہے کہ Europe countries میں لوگ fishing کے اوپر کوئی زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ fishing ایسے نہیں کرتے ہیں ہمارے national countries میں آپ کو بتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں بس ایک رسیلی اور ایک hook لیا اور جا کے کہیں پر بھی بیٹھ گیا اور شکار کرنے لگ گئے تو یہاں پر وہ یہ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں پہلے fishing hooks لیتے ہیں rods لیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا شکار کرنے جا رہے ہیں کس چیز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلے اس کے بارے میں reviews لیتے ہیں اس کو find کرتے ہیں اس topic میں آپ affiliate link بھی attach کر سکتے ہیں تو اس کی حساب سے hooks and rods reviews دے سکتے ہیں fishing کی location دے سکتے ہیں کہ کس کس جگہ پہ آپ کو کون کون سی fish اچھے طریقے سے مل سکتی ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر اپنی website کو find کر لیتے ہیں website کو میں آپ کو find کر کے دکھا دیتا ہوں ہم website کی traffic بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم fishing hooks کو ہم as a keyword بھی میں یہاں پر آپ کو search کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کتنی traffic ہوگی اور کس طرح سے ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 12,000 traffic ہے اور یہاں پر ان کا facebook page بہت زیادہ چل رہا ہے facebook page پہ دیکھیں instagram page پہ دیکھیں یہ کتنی ان کی traffic ہے facebook page پہ اتنی traffic ہے اگر facebook page سے یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ 1,000,000 per month earning generate کر رہے ہوں گے 1,000,000 1,000,000 یہ easily generate کر رہے ہوں گے تو اس طرح کی website بنا کے آپ facebook پہ ان کی ویڈیوز ڈال کے اس طرح بھی famous ہو سکتے ہیں اپنی website کو بھی famous کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں keyword difficulties کی چیک کریں views دیکھیں keyword difficulty چیک کریں بالکل بھی نہ ہونے کے برابر اس میں affiliate marketing marketing بھر بھر کے بری ہوئی ہے آپ جتنی مرضی اس میں affiliate marketing کر دیں آپ کی ختم ہی نہیں ہوگی اور یہ topic کچھ ایسا topic ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ lifetime ہی آپ کا topic چلے گا اور یہ بہت اچھا topic ہے تو میں suggest کروں گا کہ آپ اس کو choose easily کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں اپنے next topic کی طرف جو کہ ہے specific sport blog sports پہ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے sports ہیں بہت سارے player ہیں جو کہ بہت زیادہ famous ہیں آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ top کی website ہے اس کے اوپر run کر رہی ہیں بہت زیادہ وہ hard نیچے ہے آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے specific sport blog بتایا ہے کہ اس میں آپ کسی بھی sports کے rules وغیرہ بتا سکتے ہیں اس میں playerوں کی destination بتا سکتے ہیں کہ کونسا player کس destination پہ work کرتا ہے اس کی کیا position ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کا کیا role ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور rules کے بارے میں بتا سکتے ہیں players کے بارے میں بتا سکتے ہیں everything about that sport کہ sports کے بارے میں کوئی ایسی information دے سکتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں بتا آپ ایک sports کو چون لیں اس کو complete review کریں پھر next sports کو چوز کر لیں تو اس طرح آپ تمام sports کو لے کے easily چل سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو اس website کی traffic بتا دیتا ہوں جو کہ ایک simple سی sports کے بارے میں ہے یہاں پر میں ایک آپ کو sports کی website کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہ کچھ کس طرح کی website ہوگی اور یہاں پر ہم کچھ specific sports blog کا ہم keyword سرچ کر لیتے ہیں کہ یہ keyword کس طرح کام کرتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ keyword find ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا سے long keyword ہے تو اس کے لئے کچھ الہدہ سے software use کرنا ہوگا long keyword کے لئے تو وہ بھی آنے والی website میں میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں یہاں پر یا verification ہو رہی ہے یا پھر اس کی domain hosting buy ہونے والی ہے یا کوئی بھی اس website میں problem ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر topic کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس کی آپ traffic بھی دے سکتے ہیں اس کے اوپر اچھی خاصی traffic آتی ہے اور sports کیا کوئی ایک article آپ کا boost کر گیا نا آپ کا سارے کام complete ہو جائیں گے آپ کے ساری چیزوں پر سب کچھ نکل آئے گا سب mean آپ کا ہر پیسے نکل آئیں گے آپ کی earning کیا آپ کے پاس ہر چیز آ جائے گی تو یہ topic بھی آپ بہت اچھے طریقے سے choose کر سکتے ہیں next topic آ جاتا ہمارے پاس parenting as father یہ topic جو ہے نا یہ topic ہمارے آج کل کی generation کے لیے 100% nature wise topic ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل لوگ کوئی بھی اپنے parents کی بات اچھے طریقے سے نہیں سنتا نہ ان کو مانتا تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں ہمیں ہی سب کچھ پتا ہے دنیا کا ہمیں ہی سب کچھ پتا ہے ان کا اپنے parents کے ساتھ کوئی بھی ایسا relation نہیں ہوتا کہ ان کو ہر بات کھل کے بتا سکے تو آپ اس کے اوپر پورا treatment اور پورے article لکھ سکتے ہیں ان کی treatment کے بارے میں بتا سکتے ہیں بچوں کے emotions کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو parents کو نہیں پتا یہ parents کے لیے بھی ایلیدہ topic بنتا ہے اور father کے لیے بنتا ہے تمام لوگوں کے لیے بنتا ہے دونوں کو کیسے relation آپ رکھ سکتے ہیں ان کے درمیان how to raise kids کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو اس کے اوپر پوری complete guide آپ دے سکتے ہیں یہ health والوں کے لیے اتنا best topic ہے کہ وہ دوائیوں وغیرہوں میں اور health کے طرف جانے کے بجائے اس کے اوپر کام کریں تو اس کے اوپر Europe countries خاص طور پر بہت زیادہ اور اچھے طریقے سے اس چیز کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کی ویب سائٹ بھی open کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کتنی traffic ہے اور ہم اس کا keyword میں find کر کے دکھا دیتا ہوں مجھے لگتا نہیں کہ اس کے اوپر بھی keyword شاید open ہو کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا unique topic ہے control v اس کے اوپر جاتے ہیں اس کو ہم find کرتے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ اس کے اوپر آئے گا لیکن یہ ویب سائٹ دیکھیں اس ویب سائٹ کو ہم open کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں traffic تو تھوڑی سی اس کے اوپر تھوڑی ہے لیکن دیکھیں یہ question wise ہوگا اس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ question wise ہے آپ نے planning کیسے کرنی ہے responsibilities کیسے لگنی ہے اس کے اوپر traffic تو بہت کم ہوگی لیکن یہاں پر traffic بہت آ جائے گی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ email دیں ہمارے ساتھ join ہو جائیں اس کے بعد یہ پورے article لکھے ہے یہ ویب سائٹ اتنی خاص بھی نہیں بنی ہوئی تو آپ اس کے اوپر اچھا خاص work کر کے تھوڑے سے ایڈ چلا کے آپ اس ویب سائٹ کو بہت زیادہ grow کر سکتے ہیں اپنے article کو اپنی ویب سائٹ کو تو یہ topic بہت best topics میں آجاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس next topic home improvement آپ کو بتا ہے Europe countries والے لوگ کیا کرتے ہیں season wise اپنے home decoration بھی complete decorate کے میں اوپر بات کی decoration کو بھی change کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کرتے ہیں تو Europe countries والے لوگ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں تو اس کی competitor website میں نے یہ دھونکے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر میں ڈھونکے میں آپ کو اس کی detail بھی دے اس کی difficulty دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ یں اس کے اوپر اس کی website کو میں open کر دکھا دیتا ہوں 5920 as a بہت اچھی traffic 1000 traffic بھی اگر آپ کی آنے لگ جائے تو آپ کے 500 600 dollar easily per month generate ہونے لگ جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس نے soundproof housing کے بارے کے لگے ہوئے مجھ لگتا میڈیا وائن کے لگے گے تو اس کے اوپر بھی آپ easily کام کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کام کرنے میں آپ description میں بھی دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ وائل topic بھی آپ find کر سکتے تھوڑی سی بہنت کر کر تو ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر اپنے keywords میں نے آپ بتا دیئے keywords میں نے budget travel بتایا fishing hooks کے بارے بتایا specific sports کے بارے بتایا parents and father بتا اور home improvement کے بارے میں نے آپ کو آج بتا دیا تو next آنے والی ویڈیو میں ہم اس کا لے کر آئیں گے part three میں میں آپ کو next نیچے اس کے وارے میں بتاؤں